سیاست کو آج آپ خداحافظ کہنے لگیں اعتماد کے ووٹ کے لئے کتنے ووٹ چاہیے تھے ایک سو چیاسی وہ اگزیکٹ ایک سو چیاسی بغیر پولنگ ایجنٹ کے کیسے پورا کیا پانچ ایم پی ایس نہیں تھے مومنہ وحید نہیں تھی فیصل فاروق چیما سرگودہ سے نہیں تھے خورم لگاری مظفرگر سے نہیں تھے چوزری مسعود رحیمیار خان سے نہیں تھے اور دوس مزاری فرام راجنپور یہ نہیں تھے ہمیں دو اور لوگوں پہ شک ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے ملک احمد خان صاحب جب راسترم پہ گئے تو انہوں نے سپیکر صاحب کو گزارش کی کہ ایک تو رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نوٹس سرکولیٹ کرنا ہے اعتماد کے ووٹ کا پولنگ ایجنٹ کھڑا کرنے میں گورنر کے مصیل نے وہاں پہ کیا کہا جا کے انہوں نے کہا نا جی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے وہ کیوں کہا دو چیزیں ہیں پولنگ ایجنٹ ہر ایلیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں آپ نے کاؤنٹر بھی لگانا ہو نا سر ایگری ویڈیو کیا عمر مانے تھا میں تو اپنے چیلنج پہ قائم ہونا ایک سوٹھاسی پورے نہیں کر سکے بھائی بالکل ایکزیکٹ ایک سوٹھاسی پورے کیے اور وہ بھی پولنگ ایجنٹ کے بغیر اگر گنتی کرواتے تو ہو سکتا ہے چلیں وہ بھی اچھی بات نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک سوٹھاسی یا ایک سوٹھاسی ہو جاتے میری گنتی میں تو ان کو ایک سوٹھاسی یا اس سے بھی کم ہونا چاہیے تھا مگر میں نے ایک سوٹھاسی کا ایک ٹال کلیم اس لیے کیا تھا بیکاوز آئی وز شور کہ وان ایٹی ایٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ جس طرح انہوں نے پورے کیے ترلا ملت کر کے وہ ان کی ہیٹس آف نہیں نہیں ہیٹس آف ہیٹس آف ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک سوٹھاسی ایگزیکٹ جو اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر تھا وہ جب پورا کیا گیا وہ پولنگ ایجنٹ اگر کھڑے ہو جاتے اور وہ ایک سوٹھاسی گل لیتے تو کیا حرچ تھا اچھا ویسے فیاضر اصل چوہان صاحب نے آپ لوگوں کو آفر بھی کی تھی کہ اگر آپ نے خود بورڈ بنا کے یہاں پہ گنتی کرنی ہے تو بے شک کروالیں منع کر دیا گیا وہ پہلے کی بات ہے وہ ایک دن پہلے کی بات ہے اس دن تو ان کے بارہ لوگ کم تھے سر تار صاحب اصل بات پہتا ہے سر اصل بات یہ ہے کہ you planned something by you I mean your party آپ لوگوں نے ایک plan کیا وہ plan execute نہیں ہو سکا صرف اس طرح نہیں میں تو کیونکہ جو claims کیے گئے تھے مجھے خود آپ کے party کے رہنماؤں نے کہا تھا جی کٹ تو کٹ چودہ بندے کٹ رون گئے وہ بالکل ایسا ہی ہے نا پلاننگ ہماری یہی تھی یہی تھی نا پلاننگ ہماری یہی تھی چودہ کے چودہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے نہیں نہیں بات یہ ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سو چیاسی درکار تھے میں صرف اس نیت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سپیکر کی نیت ٹھیک تھی تو کیا حرج تھا کہ وہ دو نہیں چلے ایک بندہ مارا کھڑا کر لیتا جو گنتی کر لیتا مجھے تار صاحب آپ کے اپنے ایم پی ایز نے خود مجھے کہا ہے بزاری بات ہے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے مجھے خود کہا ہے جی ایک سو چیاسی پورے تھے یہ بالکل غلط بات ہے ایک سو چیاسی پورے تھے ابحام ہے دیکھیں ابحام ہے اگر اتنی بات ہوتی اور ان کے نمبر پورے ہوتے تو یہ ایک سو ٹھاسی بھی لے سکتے اس کے بعد آپ کے ایک اور گلاہ بھی آپ لوگ کر رہے تھے یہ دیکھیں جی رات کے اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے یہ رات کے اس وقت کیا ضرورت تھی دن کے دن اور رات میں کوئی فرق ہوتا ہے آپ نے امران خان صاحب کو رات کے بارہ بجی نہیں کیتا میرے نزدیک دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جس پریس کانفرنس میں آپ کھڑے ہوئے تھے نا رانہ سناواللہ جس پریس کے دن اور رات میں اس میں آپ لوگوں نے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں میرے نزدیک میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ اگر یہ کام کرنا تھا اس کا ایک طریقہ کا اردرج ہے کہ آپ نے نوٹس دن ہے نمبر ٹو آپ نے پولنگ ایجنٹ کھڑے کرنے ہر الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں